ہمارے آس پاس مختلف قسم کی آلودگی نظر آتی ہے چاہے وہ فضائی آلودگی ہو کہ آبی آلودگی سنتی آلودگی ہو کہ مٹی کی آلودگی گندہ پانی، بدبودار ناکارہ ترکاریوں اور کچرے کا نام آتے ہی ہمارے چہروں کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور لوگ اپنی ناک پھوٹ چڑھانے لگتے ہیں کیا یہ صورتحال بدل سکتی ہے؟ کیا کچرہ اور ناکارہ پھل اور ترکاریوں کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے؟ اسی سوال کو لے کر ہم چل پڑے ہیدر آباد سے تقریباً دو سو کلی میٹر دور کرنول